میں ہوں آپ کا میزبان ماز بن امان اس شاپ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر گفٹس خود ہوتا ہے اس میں دو سو دھائی سو سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر یہ جیسے کہ آپ بے روزگاہ لڑکے آج کل کے سٹوڈنٹ لڑکے ہیں جو کام سے فری ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ وسیع کام دے گا اور انشاءاللہ آپ رزق کمائیں گے اس سے اسلام ناظرین گرائم ٹوٹے ویڈ ایم بیئے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ماز بن امان ناظرین جیسا کہ آپ میرے بیکڈرون پر دیکھ سکتے ہوں گے کہ میں آج ایک گفٹ شاپ میں موجود ہوں آپ پر مختلف طریقوں سے گفٹس بنائے گئے ہیں جسے لوگ اپنے گھروں میں تذین و عرائش کے لیے استعمال کرتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے بہت ہی اچھے یہاں پر گفٹ موجود ہیں اس شاپ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر گفٹس خود ہینڈ میٹ بنائے جاتے ہیں اور وہ آگے سیل کیے جاتے ہیں آج ہم سب سے پہلے اس شاپ کو دیکھتے ہیں یہاں پر کیسے گفٹس موجود ہیں کس طرح سے اس کی آپ اپنے گھر میں ڈیکوریشن کر سکتے ہیں کیا ان کی یہاں رولز ہیں اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے یہاں پر گفٹ بنائے جاتے ہیں کون سے ایسی ایک وکمنٹس ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ ایزیلی اپنے گھر کے لیے ڈیکوریشن کے لیے گفٹس یوز کر سکتے ہیں یہاں کے شاپ آنر سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ناظرین جیسا کہ اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ گراس پارٹ موجود ہے جسے مختلف قسم کی ڈیکوریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے لون کے اندر بھی آپ لگا سکتے ہیں اور گھر میں کسی بھی پوائنٹ پر لگا سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیکوریشن پیس کو کس طرح سے بنائے جاتا ہے کس طرح سے یہاں پر کاریگر کام کر رہے ہیں اور ان ڈیکوریشن پیسز کو بنائے جاتا ہے تو آئیے امونی کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کس طریقے سے اس سپیشل پیس کو یہاں پر تیار کیا جاتا ہے اس وقت میں یہاں پر ان کے ورکنگ ایریا میں موجود ہوں جہاں پر وہ ڈیکوریشن پیس ڈیزائن کیے جا رہے ہیں تو میرے ساتھ وہ موجود ہیں آرٹسٹ جو اس چیز کو بنا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اسے بناتے ہیں اور کتنی لاغت اس پر آتی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد بلال محمد بلال صاحب یہ بتائے گا کہ کس طریقے سے آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اس کا آئیڈیا کیسے آیا اور اس کے کتنی لاغت آتی ہے اسے بنانے میں یہ جونس ہے بس آپ کے سامنے یہاں کام کے لات جو تھے پہلے اب اس کا ہم نے خود اپنے آپ کلاس ایک آرٹسٹ کے مدد سے ہم یہ ہمارے بھائی ہیں بہت اچھے آرٹسٹ ہیں یہ ہمارے ڈیزائن کرتے ہیں ان کو نینے ڈیزائن جو بھی ہوتا ہے یہ خود تیار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر جو اوپر سے تھوڑی سی ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ ہم خود کر لیتے ہیں اس میں مین میٹیریل کون سا یوز ہوتا ہے مین میٹیریل اس میں جو یوز ہوتا ہے کہ یہ جو آج آپ کلاب گرسی کارپیٹ جو استعمال ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا جو گھتا ہوتا ہے وہ اسے لگا کے پھر اسے کٹنگ وغیرہ جو ڈائی ہوتی ہے مشین اسے کٹ کر کے ڈیزائن نئے بنائے جاتے ہیں پھر اس سے نئے نئے جو ڈیزائن مختلف قسم کے نکلتے ہیں اچھا اس میں ایک پیس کی لاغت کم از کم کتنی ہے اس میں مختلف حساب ہے جیسے مٹیریل کے حساب سے ہوتا ہے جو سٹارٹنگ ہوتا ہے اس میں دو سو ڈائی سو سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر جیسے جیسے مٹیریل آتا رہتا ہے نیا نیا اس سے اتنا ہی پیسے بنتے ہیں اس میں یہ جو آپ پیس بنا رہے ہیں اسے پلیز کنٹینیو کر کے دعائی گیا جگہ اس میں اور کیا کیا کام ہونے والا رہ گیا ہے یہ جی بیسیکلی جو ڈائی سے تیار ہوئی ہے یہ مشین اس میں پہلے کائپٹ سے یہ چیز تیار کی گیا ہے پھر اس کے بعد اس میں فلاور وغیرہ لگائے جائیں گے جیسے کہ یہ سارے فلاور سے تیار ہوگا اس کے بعد اس کے اوپر سے تھوڑا سا کائپٹ وغیرہ لگا کے اس کو مکمل طور پر تیار کر کے پیکٹ میں کر دیں گے یہ جب تیار ہو جگا پھر یہ بالکل ایسے بن جائے گا ناظرین یہ وہ مکمل پیس ہے جو یہاں پر تیار ہو چکا ہے اس کی لاغت کتنی ہے اس ٹائم اس کی لاغت جو ہے یہ پانچ سو روپے کا ناظرین یہ یہاں پر پانچ سو کا مل رہا ہے اچھا یہاں پر آپ یہ بتائی گا کہ جو آپ کو دیکھنے والے ویورز ہیں انہیں آپ اس بارے میں کیا پیغام دیں گے جی اس میں یہی پیغام ہے کہ جونسا کہ آپ اس میں دیکھ جائے تو اقلاعہ کی طریقے کار میں ہونا چاہیے یہ جیسے کہ آپ بے روزگاہ لڑکے آج کل کے سٹوڈنٹ لڑکے ہیں جو کام سے فری ہوتے ہیں انہیں سوشل میڈیا ہے ہر طرف سے ایکٹیویٹی ملتی رہتی ہے دیکھنا چاہیے سیکھنا چاہیے جب تک کہ ان کا کوئی جواب کا یہ یہ چیزیں نہیں ملتی پاکستان میں آپ کے سامنے ہی ہے جواب وغیرہ ایتنا ہی نہیں ملتی تو انہیں اس چیزوں میں تھوڑا سا انٹرسٹ لینا چاہیے یہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ناظرین جیسا کہ ان بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ مین آرٹسٹ ہیں جو اس کو ڈیزائن کرتے ہیں نئے سے نئے ڈیزائن لاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس میں اور چینجنگ کر کے اس چیز کو مزید خوبصورت بنایا جا سکتا ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ڈیزائن ان کے مائن میں کیسے آتے ہیں اور کیسے اس کو تخلیق کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد نوید نوید صاحب یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ اس کو پراپر آپ کے مائن میں خیال آتا ہے کہ آپ اسے نئی چینجنگ سے اس میں ایسی آنی چاہیے اور آپ اسے بناتے ہیں تھوڑا سے اس بارے میں چیز ہوتا ہے کہ ہم خود مائن سے اپنے ذہن کے مطابق جو ہے اس کی سیٹنگ بغیرہ کر لیتے ہیں اگر پلانٹ بغیرہ بنانے وہ بھی سیٹنگ کر لیتے ہیں گھر کے سجاوٹ کرنے وہ بھی ہو جاتی ہے اچھا ویسے آپ خود بھی لوگوں کے گھروں میں بھی جا کے اس کی ڈیکوریشن کر دیتے ہیں وہ بھی کر دیتے ہیں جہا کے اچھا اس میں جو آپ نے مختلف ڈیزائنز بنائے ہوئے ہیں ایک تو یہ دو ہمارے سامنے ہیں مزید کچھ ڈیزائنز ہمیں دکھائیے گا جو آپ نے بنائے ہوئے چھیک ہے ناظرین یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ریل لکنگ ایک پلانٹ لگ رہا ہے جیسے آپ اپنے لون میں بھی رکھ سکتے ہیں اور گھر میں بھی کسی پوائنٹ پر رکھ سکتے ہیں مزید اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو ان کے یہ جو پیچھے پوائنٹ لگے ہوئے ہیں ناظرین یہ تھا ہمارے پاس آج کا شو جو ہم نے ریکارڈ کیا ایک گفٹ شاپ کے اندر اگر آپ کے اندر بھی کوئی ایک ایسی صلاحیت ہے آپ بھی کوئی چیز آرٹ کو جنریٹ کر سکتے ہیں تو آپ بھی اسے اپنے بزنس میں چینج کر سکتے ہیں تو اسی پوائنٹ پر اپنے مزبان ماز بن امان کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی